بی ٹی وی نیوز ایم ایف نے امران خان کو بجلی کے بل برہانی کی ہدایت کی تو حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کا آرڈیننس جاری کر دیا چیئرمن پاکستان پی بس پارچ بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام مہنگے بلوں کے ذریعے امران خان کی ایم ایف ڈیل میں نا اہلی کا خمیات سبھوکت رہے ہیں ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ یہ تیتر بٹے نہیں چلے گا وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کہا وزیراعظم امران خان نے سیاسی جدوجہد کی طویل جنگ لڑی ماضی کی حکومتوں نے جنوبی پنجاب سے ووٹ لیے لیکن ترقیاتی کام نہیں کیے جو کہتے تھے دھائی سال ہو گئے کہاں ہے تبدیلی ان لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو جنوبی پنجاب کا خواب حقیقت کا روپ دھا رہا ہے وزیراعظم نے ملتان میں جنوبی پنجاب سرگیٹریٹ کا افتتا کر دیا کہتے ہیں جنوبی پنجاب سوبہ ضرور بنے گا ایک بار پھر وزیراعظم پنجاب کا بھی دفاع کہا اسمان بزدار کے خلاف مہیم چلائے گئی ماضی میں بولی وٹ کا ایکٹر بوٹ پہن کر پانی میں کھڑا ہو جاتا تھا جنوبی پنجاب سوبہ بننا تھا سرگیٹریٹ نہیں جھوٹے وعدے کرنے پر امران خان کو معافی مانگنی چاہیے تھی ترجمان مسلم رکھ دون مریم آرنگزیب کا رکھنے عمل کہا جنوبی پنجاب سوبہ کے نام پر سیاست کی گئی وزیراعظم امران خان سے جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات آج ہوگی راجہ ریاض کی سربراہی میں وفت وزیراعظم کو تحفظات سے آقاہ کرے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم سے جہانگیر ترین کی ملاقات تیہ نہیں سندھ میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر تعلیمی ادارے ریسٹرانٹس اور انٹرسلی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان سرکاری دفاتر میں صرف 20 فیصد ملازمین آئیں گے وزیراعظم سندھ کی زیر صدارت ٹاسک فورس اجلاس میں اہم فیصلے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں مجید ستر افراد انتقال کر گئے امواب کی مجموعی تعداد 17187 ہو گئی 4825 نئے کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد 8,452 تک جا پہنچیں معاملے خصوصی سے ہر ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے عوام حکومت سے تعاون کریں چیرمن اسلامی نظریاتی کانسل کا سوشل میڈیا پر کرونا ویکسین سے متعلق افواہوں پر کاننا دھرنے کا مشورہ پاکستان میں کیمبرج انتحانات کا آغاز ہو گیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں مسجد الحرام میں دس دن میں پندرہ لاکھ سے زائد مسلمانوں نے عبادت کی سعادت حاصل کی سعودی حکان کی مطابق رمضان کے پہلے عشر میں مسجد الحرام میں عبادت کے دوران کرونا ایسو پیس پر پوری تہاں عمل کیا گیا مسجد الحرام میں عمرہ ظاہرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدت برقرار کراچی میں سمندری ہوائے بحال درجہ حرارہ سینتیس ڈگری ریکارڈ چھوڑ اور مٹھی میں پارا چب والیس تک پہنچ گیا نواب شاہ میں پینتانیس لارگانہ اور روڑی میں بیالیس ڈگری ریکارڈ اور آسکر ایوارڈ کا میلا فلم نو میڈ لینڈ نے لوٹ لیا چینی ہدایتکار پرویزاؤ کو بہترین ہدایتکارہ کے اعزاز سے نوازا گیا فلم دی فادر کے انتھنی ہاپکنس نے جبردس ادھکاری پر کامیابیاں سمیٹی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیزو پیج btv.pk فالو کریں ہم انسٹرگرام پر btvn.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویشن نیٹورک موسیقی